خالی صاحب بڑی احترام اور عدب کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ انڈریسٹیمیٹ کر رہے ہیں فرفورہ شریف کو اور وہاں پہ جو لوگوں کو وہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں آپ یہ سمجھئے کہ مسلمان آپ تھوڑا تھوڑا وہاں یہ سوچ رہا ہے کہ ممتہ دیدی نے ہم کو آزادی دیدی ہے کس مسلم ڈیلیگیشن سے ممتہ دیدی دس سالوں میں ملی ہے کس سے ملتی ہے بتائیے نا آپ کو معلوم نہیں ہے ایک ہفتہ پہلے سرزی ملتی ہے خالد عبداللہ صاحب خالد خالد جی ایک ایک کر کے شویب جمعی صاحب بی جے پی یہی تو عروب لگاتی ہے کہ مسلم تشتی کرن کیا ممتہ بینرجی نے آپ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے لئے کچھ کیا نہیں اور دیکھئے کولکاتا پہنچے ہوئے ہیں جے پی نڈا بی جے پی کے راشتری عدیقش وہ تصویریں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں شویب جمعی صاحب کمپلیٹ کیجئے گا اپنی بات لیکن اس وقت یہ لائف تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں جے پی نڈا کی آج کے اس کارکرم میں موجودگی بڑی خاص کیونکہ آج گھوشنا پتر کیسے بنایا جائے گھوشنا پتر میں بی جے پی کے کون کون سے مددوں کو شامل کیا جائے اس کے لئے جو رائے شماری کا پروگرام ہے اس کی شروعات کرنے کے لئے جے پی نڈا وہاں پر پہنچے ہیں اور وہ تصویریں بھی ہم نے آپ کو دکھائیں شویب صاحب جلدی سے کلیر کیجئے اپنی بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں نہیں میں بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ وہاں پہ مسلم لیڈرشپ کو جو انڈرسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے ممتہ دیدی وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ مزاز بدل رہا ہے اور اس کا نقصان ہو جائے گا اس لئے میری صلح ہے میں چاہتا ہوں کہ ممتہ دیدی آئے دوبارہ سرکار میں لیکن مسلمانوں کے جو مسائل ہیں جو مانیریٹیز کی مشیوں ہیں آپ اس کو دوارے گی لیکن آپ لوگ تو یہی آروپ لگاتی ہیں کہ مسلم تشکی کرن کیا ہے ضرورت سے زیادہ مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے ممتہ بینر جی نے یہی تو غلط فہمی بی جے پی فیلاتی ہے اچھا ٹھیک ہے سنیے سنیے پریانکالی کو سنیے دیکھیں کیا ہے جو مجھوم بیٹھ کر رہے ہیں راجو کی نے تبیل ہی مجھومان ہندو کو نہیں دانا چاہی ہے بھائی بھائی خالد عبداللہ صاحب چپ ہو جائیے آپ سے بات ہو گئی نا پریانکالی پریانکا جی یہ ہندو مسلمان کی راجنیتی کا ہی ارادہ ہے کیا ساری پارٹیوں کا سن کر تو ایسے ہی لگ رہا ہے میں نے بہت دیر ان کو سنا مجھے آپ کو تین منٹ دینے پڑے ہیں بولیے یہ بی جے پی پر آروپ لگاتے ہیں دھرم کی راجنیتی کرنے کے لیے دیکھیں دھرم کی راجنیتی کون کر رہا ہے یہاں بیٹھ کر کے دوسری بات جو محمدتہ بینر جی نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا نہیں کیا اس کا جواب یہ ہے مسلمانوں کے لیے آرتھک یا ہیلپ سیکٹر میں محمدتہ بینر جی نے کچھ نہیں کیا لیکن دنگا کرنے کا ان کو انہوں نے لائسنس دیا یہ ابھی ابھی خالد صاحب کہہ رہے تھے نا تیرہ تھیاترہ ہونے سے دنگا ہوگا تو میں آپ کو بتاتی ہوں دو ہجار سولہ مالدہ دو ہجار سولہ دولا گھر سب جگہوں پر دنگا ہوا اور دنگا کیا کس نے انہی اپیزمنٹ والے پارٹی نے انہی لوگوں نے جن کو محمدتہ بینر جی دودھ دینے والی گائے کہتی ہے لیکن ان کو آریس نہیں کیا گیا کیونکہ محمدتہ بینر جی دنگا کرانے کا پروچسہ ہم دیتی ہے تیسری بات یہ جو محمدتہ بینر جی اتنی اچھی اچھی بھاسا کا پریوک کر رہی ہے دانب دیتے بول رہی ہے یہ کچھ نہیں ہے بوکلا ہٹ ہے بوکلا ہٹ کیوں ہے کیونکہ روچی رابینر جی کو سی بی آئی نے نوٹس دے دیا تو ان کا دماغ خراب ہو گیا اس لئے کہتی ہے اب بی جے پی کو راتھیاترہ نہیں کرنے دوں گی بی جے پی کو کچھ کینپین نہیں کرنے دوں گی ارے بھائی سی بی آئی اپنا کام کر رہی ہے اس کا گھسرہ آپ دوسرے اپوزیشن پر کیوں ہوتا رہی ہیں کیوں کسی کو آپ پرچان نہیں کرنے دیں لیکن پریانکہ جی پریانکہ جی یہ مان لیجئے خدا نہ خاصتہ اگر ریلی میں راتھیاترہ کے دوران کچھ ہو جاتا ہے اس روٹ سے نکالنے پر جس پر پولیس منہ کر رہی ہے تو آپ ہی لوگ پولیس کو ذمہ دار کرائیں گے ممتاب انرجی کی سرکار کو ذمہ دار کرائیں گے یہ سنیے میں آپ کو بتاتی ہوں جتنے بھی روٹس ہیں جو ہم نے پندرہ پہلے چالوں کی آتا سارے پرمیشنز کلیر کرائے تھے تو آج روٹ خراب کیسے ہو گیا کیونکہ نہیں تو پولیس کو کچھ انپوٹ ملے ہوں گے پولیس کو کچھ انپوٹ ملے ہوں گے جس کے چلتے روٹ بدلنے کو کہا جا رہا ہے یہی تو وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں انپوٹ انپوٹ یہ ہے کہ بیرکپور میں بیجے پی کی جو پکڑ ہے وہ بہت مضبوط ہے ارجن سنگھ کی وجہ سے دوسرا انپوٹ یہ ہے کہ دینے شریفیدی نے وہاں کھڑے ہو کر جو ان کی بیزتی کری اس سے باکلا چکے ہیں اسی لیے بیرکپور کی اس یادترہ کو انہوں نے کینسل کروایا اور سب سے بڑی باکلا ہٹ ہے تین دن پہلے جو سمنز ہوئے رچی رابینر جی کو وہ اپنی طاقت دکھانے کے لئے ممتابینر جی کہتی ہیں کہ بیجے پی کو کچھ نہیں کرنے دیں گے ارے سمنز ہم نے نہیں دیے سمنز یہ بھی آئی نے دیے ٹھیک ہے اب نیجیش بھرکس پر کچھ ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں اب نیجیش جی اب نیجیش جی لائن آرڈر مینٹین کرنا تو پولیس کا ہی کام ہے نا اگر پولیس کوئی سجاپ دے رہی ہے کہ اس روٹ سے نہیں دوسرے روٹ سے آپ لے جائیے شانتی بنگ ہونے کا خطرہ ہے تو کیا مان نہیں لینا چاہیے اسے سمیر بھائی بڑی صاف سی بات ہے کہ وہاں پر باقی ممتابینر جی کی کہیں بھی ریلی ہو سکتی ہے وہاں لائن آرڈر کی پرابلم نہیں ہوتی اگر دوسرے راجنیتک دل کو ہے تو کون لوگ ہیں یہ اس کا مطلب اس ریلی میں گڑھ بڑی کرنے والے کون لوگ ہیں بڑی صاف سی بات ہے کہ ٹی ایم سی کے لوگ ہیں پولیس کو پیونشن ارسٹ کرنا چاہیے ہوں یہ یہ سوال یہ بلکہ صاف سی بات ہے یہ صاف سی بات ہے کہ سمیدان کو راک کیے گئے ادھکار کسی بھی راجنیتک پارٹی کو اپنے مرداتا سے ملنے سے روک نہیں سکتے جس کے لیے ہائی کورٹ ہائی کورٹ نے پنچائے چناؤوں میں کیے سب کے بیچ میں بولتے ہیں سب کے بیچ میں بولتے ہیں ہار کے در سے ہار کے در سے اتنا مت بخلاؤ ہار کے در سے اتنا مت بخلاؤ بنگال کی جنتہ نے سنکلت بھی آیا ہے اس سرکار کو نشچی دروپ سے اکھاڑ بھیکنے گا یہ بنگال کے بھدر لوگ نے آپ کی ہنسا چلیے چلیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کون صحیح کون غلط اس کا فیصلہ کیا نایت پشن بنگال کے جنتہ کو فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر